بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزوان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین مرگی چھ سو رپے ساڑھے چھ سو رپے کلو آٹھا ایک سو پچاس رپے ایک سو ساٹھ رپے کلو متحدہ عرب امارات کے دو بینکوں کو ایک عرب بیس کرول ڈالر واپس بھیجوانے کے بعد قومی خزانے میں صرف ساڑھے چار عرب ڈالر رہ گئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی انتہائی ناکست کار کردگی کے بعد قومی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے دوست ممالک نے اگلے دس سال کے دوران پاکستان کو معاشی حوالے سے بدحالی سے نکالنے کے لیے جو بڑا پلان بنایا ہے اس میں ایک یوٹر لیتے ہوئے دوبارہ خان سے رابطہ قائم کیا گیا ہے آرمی چیف جرنل آسم مدیر سعودی رب کے طویل دورے پر ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان نے خصوصی ایلچی کے ذریعے کپتان سے رابطہ کیا ہے ہنگامی رابطہ یہ کیا معاملہ ہے اور چین روس متحدہ عرب امارات افغانستان اور بھارت کے سفارتکار رات گئے زمان پارک میں کس حوالے سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستان کے اگلے دس سالوں کی پولیسی کے حوالے سے کیا صلاح مشورے ہو رہے ہیں یہ سب ہم آج کی اس ایکسکلوسیف ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سولہ مئی کو عام انتخابات منقد کروانے کی تجویز کہاں سے آئی ہے اور اس حوالے سے خان سے کیا گیرنٹیاں مانگی جا رہی ہیں یہ تمام ایکسکلوسیف تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین کپتان سے ہنگامی رابطہ ہوا ہے کراؤن پرنس سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خصوصی ایلچی کے ذریعے کپتان سے رابطہ قائم کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہنگامی یوٹرن لیا ہے ملک کی تباہ حال معیشت سے پریشان ہو کر پی ڈی ایم کی ناکسکار کردگی سے پریشان ہو کر اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ خان سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے ایک خان سے رابطہ قائم کیا گیا ہے اس سے پہلے چین متحدہ عرب امارات افغانستان بھارت روس اور دیگر ہمسائے و مالک کے اہم سفارتکار خان سے ملاقاتے کر کے جا چکے ہیں زمان پارک میں رات گئے تک پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں سے اہم سرگرمیاں جاری رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خان کا لب و لہجہ خاصہ دھیمہ ہے باجوہ کے خلاف سخت اسٹینڈ لینے کے ساتھ ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خان کا روئیہ خاصہ دھیمہ ہے اور اس کی وجہ یہ ٹریک ٹو مذاکرات ہیں جو ہمارے ذرائع کے مطابق پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے جاری ہیں ناظرین پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے تین ماہ کے دوران ساتھ سروے کروائے ہیں پاکستان میں رائع امہ کے حوالے سے اور ہر سروے میں پہلے سے بڑھ کر خان کا ووڈ بینک سامنے آ رہا ہے آج سے تین ماہ پہلے خان پچیس فیصد زیادہ ووڈ لے رہا تھا پی ڈی ایم جماعتوں کے مقابلے میں لیکن تازہ ترین سروے رپورٹوں میں یہ فرق بڑھ کر سنتیس فیصد ہو چکا ہے جی ناظرین پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کے مجموعی ووڈ کے مقابلے میں خان کا ووڈ بینک سنتیس فیصد زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایم کی ایم کے پانچ دھڑوں کو اکھٹا کرنے اور وستی و جنوبی پنجاب میں عوامی تحریک انصاف کے نام سے جہانگیر ترین علیم خان چودری سرور اور دوسرے رہنموں کو سامنے لانے کا جو منصوبہ ہے اس کے باوجود خان دو تہائی اکثریت لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اہم ایشو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس پی ڈی ایم سرکار کے پاس پی ڈی ایم کی رکن جماعتوں کے پاس اگلے پانچ سال یا اگلے دس سال پاکستان کو جو موجودہ معاشی دلدل ہے جو مہنگائی کی لہر ہے اس سے نکالنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے لیکن خان کے پاس تین اہم پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کا دعویٰ ہے اس کو یقین ہے کہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکالا جا سکتا ہے یہ تینوں پوائنٹ اتنے ٹھوس ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یوٹرن لینے پر مجبور ہو گئی ہے اور پاکستان کے دوست ممالک سے صلاح مشورے کے بعد یہ تیپ آیا ہے کہ اگلے دس سال خان کو دے دیے جائیں تاکہ پاکستان کو ایک ہی دفعہ ان سارے مسائل سے نکالا جا سکے اور پاکستان اسٹریٹیجک حوالے سے اپنا اہم کردار جو اس کا اہم کردار بنتا ہے وہ اسے ادا کر سکے ناظرین وہ تین اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ نمبر ون پاکستان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے جو ڈالرز آتے ہیں خان کی حکومت کے دور میں ان کی تعداد بڑھ گئی تھی اور مستقبل میں بھی اگر خان دوبارہ برسے اقتدار آتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھیجوائی جانے والے ڈالرز نہ صرف بڑھ جائیں گے بلکہ خان پر اعتماد کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اربون ڈالر کی مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سنت ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی سنت خان کے دور میں وہ پٹڑی پر چڑ گئی تھی اور پاکستان کی برامدہ چالیس سال کے بعد دوبارہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ گئی تھی اور ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہونے لگ گیا تھا اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ خان کی پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی سنت پاکستان کی تجارت ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتی ہے تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خطے کے حالات کے حوالے سے خان کی جو پولیسی تھے کہ پاکستان کسی کی پروکسی وار نہیں لڑے گا دوبارہ فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بنے گا اس پولیسی کو افغانستان چین روس سعودی عرب متحدہ عرب امارہ سمیت تمام دوست ممالک کی سپورٹ حاصل تھی خان کی خارجہ پولیسی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے چین روس ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارہ سمیت تمام خطے کے جو دوست اسلامی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو کہ جو کسی کی کٹھ پتلی نہ ہو اور ملک کے عوام بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں ناظرین یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جو طویل وزٹ کیا ہے سعودی عرب کا اس دوران ان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے جنرل رحیل شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور بھی دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ تیپ آیا ہے کہ پاکستان میں مئی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے دوران عام انتخابات کا ڈول ڈالا جائے اور ملک کو معاشی استحکام اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہاں منتخب حکومت ہو عوام کی بھاری اکثریت آزادانہ عام انتخابات کے ذریعے تشکیل پانے واری حکومت کو اقتدار دیا جائے اور تمام ادارے اسے سپورٹ کریں اس کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں اور جو وہ پولیسیاں لے کر آئے تمام ادارے یک جان ہو کر اس کا ساتھ دیں ناظرین یہ بڑی ڈولمنٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو یاد ہوگا کہ عوامی تحریک انصاف کی تشکیل کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ کے پانچوں دھڑوں کو متحد کرنے کے حوالے سے اور امریکی پولیسی کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھانے کے حوالے سے جو خبریں ہمارا میڈیا آج دے رہا ہے ہم نے تقریباً ڈیڑھ دو ہفتہ پہلے آپ سے شیئر کر دی تھی اس لیے شہزادہ محمد بن سلمان کے خان سے ہنگامی رابطے کی جو موجودہ بریکنگ نیوز ہے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں یہ بھی آپ کو ڈیڑھ دو ہفتے بعد مین سٹریم میڈیا پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور جنوری کے آخری ہفتے میں آپ کو یہ سارا سسٹم ملکل بدلہ ہوا نظر آئے گا اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ شہباز حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور وہ اسی مہینے کے آخر میں کسی وقت اچام دھڑام سے گرنے والی ہے ناظرین اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی اس وقت تک کے لیے اپنے میزوان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی